اپسوڈ ایٹ کی شروعات وہی سے ہوتی ہے جب شیان کی موم شیان کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے وہ شیان سے روتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم تو اب بڑی ہو گئی ہونا تم پر اب میرا کوئی حق نہیں رہا نا تب وہ شیان کے ڈیٹ سے کہتی ہیں کہ کچھ بھی کر کے اسے آرس میں چینج کروائیں ورنہ اپنے کپڑے بھی خود دھوئیں اور اپنا خانہ بھی خود بنائیں وہ شیان کے ڈیٹ کو دھمکی دیکھ کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں ان کے جانے کے بعد شیان کے ڈیٹ شیان کو سمجھاتے ہیں کہ دراصل تمہاری موم ایسا بیہیو اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتی ہیں کہ اب تمہارے بڑے ہو جانے کی وجہ سے تمہیں اب ان کی ضرورت نہیں رہے گی وہ اس بات سے ڈرتی ہیں کہ تم ان سے دور ہو جاؤ گی اور وہ زیادہ غصہ اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ تم نے بھی نہ پوچھے سائنس کے لیے اپنے ٹیچر کو اپلیکیشن فارم جمع کروا دیا اور اس بات کو راز رکھا شیان اپنی اس گلتی پر اپنے ڈیٹ سے معافی مانگتی ہے اور اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ وہ اس کی موم سے بات کریں کہ وہ سائنس کے کلاسز میں ہی جانا جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے دوست اس سے بچھڑ جائیں شیان کے ڈیٹ اسے کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن میں تمہیں صرف ایک مہینے کا وقت دے سکتا ہوں اگر اس منتلی ٹیسٹ میں تمہاری اچھے نمبر آئے تو تمہاری پروبلم حضل ہو سکتی ہے شیان کے ڈیٹ اسے یہ کہکت چلے جاتی ہیں اور وہ محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے اگلے دن سکول میں ٹیچر سب سٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ سب بچوں نے آر سی ایس سائنس کی کلاسز میں سیٹ ان کر لیا ہے لیکن ابھی بھی سٹوڈنٹس کے پاس اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے وقت ہے شیان بھی انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ اسے اس بار کے منتلی ٹیسٹ میں اچھے مارکس لانے ہیں تب ہی وہ سائنس میں جا سکے گی اس کے بعد جب کلاس ختم ہو جاتی ہے تو شیان کو اپنی کلاس کے باہر اپنے ڈین ملتے ہیں جیسے بتاتے ہیں کہ ان کی شیان کی موم سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے شیان کی سائنس کلاسز میں جانے کے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ شیان کون نیچرل سائنس میں کم از کم دو سو ستر پوائنٹس لانے پڑیں گے اور اگر ایسا نہ ہوا تو شیان کو اپنی موم کی ہی بات ماننی پڑے گی شیان پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے نمبر کیسے لائے گی بعد میں شیان جب کلاس میں آتی ہے تو وہ سیو کو سوئے ہوئے دیکھتی ہے سیو کے جاگنے پر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم رات جا کر پڑھائی کرتے ہو سیو کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شیان تب سیو سے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں صرف ایک مہینے میں دو ستو ستر پوائنٹس لے سکوں سیو اسے ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ ٹیسٹ کر لے ورنہ اس کے دو ستو پچاس نمبر بھی نہیں آئیں گے شیان تب اور محنت کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے نیکسین میں رات کے کھانے میں شیان کی موم شیان اس کے چھوٹے بھائی کے لیے مزیدار کھانا بناتی ہیں لیکن شیان سے تھوڑا نراز بھی ہوتی ہیں شیان اتنا اچھا کھانا بنانے پر اپنی موم کو تھانکس بولتی ہیں لیکن اس کی موم اسے صحیح ریسپونس نہیں دیتی شیان کی موم شیان کے ڈائر سے بھی نراز ہوتی ہے اس لیے ان کے آنے پر وہ ان کے لیے کھانا نہیں لگاتی ڈینر کے بعد شیان کی موم اس کے کمرے میں اسے دودھ کا گلاس دینے آتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ اگر اس کے دو ستو ستر سے ایک بھی نمبر کم آیا تو اسے اپنی موم کی بات ماننی ہوگی ساتھ ہی وہ شیان سے کہتی ہے کہ کل ہم تمہارے لنزز کے لیے پریسکریپشن لکھوا کر آئے ہیں شیان کی موم اس سے نراز ہو کر بھی اس کا خیار رکھ رہی ہوتی ہیں اس لیے شیان انہیں تھانکس بولتی ہے اگلے دن جب سکول میں شیان کو اس کا ٹیسٹ پیپر واپس ملتا ہے تو اس لیے اس سے سمجھانے لگتا ہے کہ اس نے ٹیسٹ میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں شیان کے مارکس کم آنے پر وہ اپسٹ ہو جاتی ہے اور کلاس سے باہر چلی جاتی ہے کلاس کے باہر اسے بیکونگ ملتا ہے جو شیان کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے شیان کو بیکونگ کے ساتھ جاتے ہوئے سو دیکھ لیتا ہے اور اسے یہ بات بری لگتی ہے شیان اپنی پرابلم بیکونگ کو بتاتی ہے کہ اسے ہر حال میں دوستو ستر نمبر لانے ہوں گے بیکونگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اگر میری کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا بیکونگ شیان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے بیکونگ تب شیان کو بتاتا ہے کہ وہ شیان کے ساتھ ایک پکچر لینا چاہتا ہے شیان اس کے ساتھ پکچر بناتی ہے اور بعد میں وہ شیان کی ایک پکچر بناتا ہے اور اسے شیان کو گفٹ کر دیتا ہے شیان خوشی خوشی اس پکچر کو لے جاتی ہے اور کلاس میں آ کر اپنے دوستوں کو بھی اپنی پکچر دکھاتی ہے لیکن سیو اس پکچر کو دیکھنے پر برا محسوس کرتا ہے سیو شیان سے کہتا ہے کہ زیادہ محنت پڑھائی پر کرو اور میں نے تمہارے لیے نوٹس بنا دیئے ہیں شیان سے اسے کہتی ہے کہ تم اپنے کمپیٹیشن پر زیادہ دھیان کیوں نہیں دیتے سیو غصے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب سے میں تمہاری فکر نہیں کیا کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن سے شیان کو سیو کے بغیر ہی سکول آنا جانا پڑتا ہے کیونکہ سیو کمپیٹیشن کے لیے ٹریننگ کیمپ چلا گیا تھا شیان کو بغیر کسی دیسک میٹ کے کلاس میں رہنا بہت برا لگتا ہے اور وہ بہت سیڈ سی ہو جاتی ہے اور اسے سیو کے امپورٹنس کا احساس ہونے لگتا ہے بعد میں ٹیسٹ کے ریزلٹ میں شیان کے اچھے مارکس آتی ہیں جس پر وہ خوش ہو جاتی ہے اور کچھ دن تک اسے سیو کے بغیر ہی رہنا پڑتا ہے نیکس سین میں شیڈی اور کیکی سونگ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ گھومتے پھٹے دیکھتی ہیں شیڈی کیکی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہے شیڈی اور کیکی تب کھانا کھانے جاتی ہیں جہاں انہیں شیان بھی ملتی ہے شیان اچانک ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ ان کی دوستی کیسے ہو گئی کیکی کھانا کھاتے ہوئے شیڈی کو آئیڈیا دیتی ہے کہ یا تو وہ خود کسی اور لڑکے کے ساتھ گھوم پھر لے یا سونگ کو جیلس کر لے یا پھر وہ یہ کر سکتی ہے کہ اپنی برثڑے کی پارٹی میں سب کو انوائٹ کرے سوائے اس کے تاکہ اس کا رییکشن دیکھ سکے اسی پلان پر عمل کرتے ہوئے شیڈی ساری کلاس کو سونگ کے سامنے انوائٹ کرتی ہے لیکن اسے انوائٹ نہیں کرتی سونگ جیلس ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ تب وہاں ان کے ٹیچر کلاس میں آ جاتے ہیں اور شیڈی کو اپنے ٹیسٹ کی تیاری چھوڑ کر اور انویٹیشن دینے کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی ہے نیکس سین میں شیڈی اور کیکی شیان کے گھر آتی ہیں شیڈی شیان کو اپنی برثڑے پارٹی پر انوائٹ کرتی ہے اور سونگ کی بات یاد کر کے اسے بھی غصہ آتا ہے کہ اس نے تو رییکشن ہی نہیں دیا شیان کو تب وہ دونوں اپنے ساتھ باہر چلنے کا کہتی ہیں شیان انہیں کہتی ہے کہ اسے گھر رکھ کر پڑھائی کرنی ہے لیکن وہ دونوں زد کرتی ہیں کہ تم اپنا ہم ورک اپنے ساتھ لے آؤ تب یہ تینوں باہر چلی جاتی ہیں شیان اس شوپنگ مال میں جا کر پڑھائی کر رہی ہوتی ہے اور شیڈی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ نہ تو وہ سونگ کے ساتھ برثڑے منا پائی اور نہ ہی کوئی اور دوسرا اس کا برثڑے منانے کے لیے اس کے ساتھ ہے اتنے میں سونگ وہاں آجاتا ہے اور شیڈی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ وہ شیڈی کا برثڑے سیلیبریٹ کروانے اسے لے جائے گا شیان بھی اس کے ساتھ جا سکتی تھی لیکن شیان کو پڑھائی کرنی تھی اس لئے وہ یہی پر رک جاتی ہے وہ یہ تینوں چلے جاتے ہیں شیان جب اکیلی رہ جاتی ہے اور پانی کی بوتل خریدنے جاتی ہے تو وہی چور لڑکا اس کا موبائل چورا لیتا ہے شیان اسے روکنے اس کے پیچھے دھوڑتی ہے شیان کو چور کے پیچھے بھاگتے سیو کا ایک فرنڈ بھی دیکھ لیتا ہے اور وہ سیو کو اس بارے میں فون کر کے بتاتا ہے وہاں شیان جب اس چور کا پیچھا کرتی کافی آگے نکل آتی ہے تو وہ چور وہاں اسے گھیر لیتی ہے سیو شیان کے بارے میں سن کر اپنے کیمپس سے بھاگ جاتا ہے اور ووچ مین اس کا پیچھا کرتا ہے سیو کا فرنڈ شیان کو دھوننے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتی تب وہ سونگ کو بھی کال کر کے بلاتا ہے شیان ان لڑکوں کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوتی ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک جگہ رکھ کر دروازہ بند کر لیتی ہے وہ چور اپنے ساتھ تین لڑکوں کو لائے تھا جو سب کے سب شیان کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے دروازہ پیٹ رہے ہوتے ہیں شیان رونے لگتی ہے تب ہی وہاں سیو پہنچ جاتا ہے اور ان لڑکوں کے ساتھ فائٹ کرتا ہے وہ ایک لڑکے کو مارتا ہے لیکن باقی تینوں سیو کو مارنے لگتے ہیں اتنے میں وہاں سونگ بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی سیو کا ساتھ دیتا ہے وہ لڑکے ان دونوں پر حملہ کرتے اس سے پہلے وہاں سیو کا فرنڈ بھی اپنے ساتھ کچھ لڑکے لے آتا ہے اور یہ بدماش لڑکے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب شیان وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور سیو اسے گھر چھوڑنے جاتا ہے سونگ شیڈی کا بٹھر دے سیلیبریٹ کرنے چلا جاتا ہے اور باقی سب بھی وہاں چلے جاتی ہیں گھر پہنچنے کے بعد شیان سونگ سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے پچھلے ٹیسٹ میں اچھے نمبر آئے اور آنے والے منتھلی ٹیسٹ میں بھی اس کے اچھے نمبر آئیں گے سیو خوش ہوتا ہے جب شیان اسے کہتی ہے کہ تمہاری پرفارمنس بھی کمپیٹیشن میں اچھی ہوگی سیو خوش ہو کر اسے بھائے بولتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر واپس جانے لگتا ہے شیان جب گھر کے اندر آتی ہے تو اس کے موم اسے کہتی ہے کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے اس بار اچھے نمبر لانے ہیں شیان تب اپنے موم سے یہ کہہ کر کہ وہ محنت کرے گی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کمرے میں پہنچ کے شیان سیو کو کال کر کے اسے پوچھتی ہے کہ تم دور میٹری سے بھاگ آئے تھے تو واپس جانے پر سب ٹھیک رہا یا نہیں سیو جھوٹ بولتا ہے اور اس کے ٹیچرز نے نوٹس ہی نہیں کیا شیان کو یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ سیو کسی مشکل میں نہیں ہے بعد میں جب وہ فون رکھ دیتی ہے تب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل سیو کو دور میٹری واپس پہنچنے پر اس کے ٹیچرز نے کس طرح ڈانٹا اور اسے سزا کے طور پر پلے گراؤنڈ کے دس چکر لگانے پڑتے ہیں سیو نے شیان کو اس لیے نہیں بتایا تاکہ وہ اس کے لیے پریشان نہ ہو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دے اسی کے ساتھ اپیسوٹ کا انٹ ہو جاتا ہے اگر آپ آگے کے اپیسوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فور وچنگ